اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شنیلہ امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین پنجاب اسیمبلی اور کے پی کی اسیمبلی کی تحلیل کو لے کے سیچویشن جو ہے نا وہ بڑی جو ہے وہ گنجلک کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے عمران صاحب ابھی تک تو بزید ہیں کہ انہوں نے اسیمبلی توڑنی ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کا بیان ہے لیکن جو اندر سے خبریں مل رہی ہیں ذرائع سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عاصف علی زرداری کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ کوئی وقت ہمارے پاس بھیجے وہ ہمارے پاس آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے اگر آپ ہمیں الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیتے ہیں تو ہم اس کپر آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں تو فیلحال ابھی تک اس ڈیٹ کے بارے میں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے کہ ہم الیکشن ارلی کروانے کے لئے تیار ہیں حکومت ابھی تک یہ کہہ رہے جی ہم نے اکتوبر دوہزہ تیس میں جو الیکشن کا بنتا ہے تب ہی الیکشن ہوں گے اب آ جاتے ہیں جی نواز شریف کی سائٹ پہ نواز شریف نے پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ چودری پرویز الائی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے چودری پرویز الائی جو تھے انہوں نے نوازلی وغیرہ کے ساتھ مذاکرات کیے عاصف علی زرداری نے کہا کہ ہوگے مٹھائی بھی کھا لی گئی اگلے دن جا کے وہ پلٹ گئے اور عمرانہ کے ساتھ چلے گئے اب وہ کیوں چلے گئے یہ آج کل ہوئی امامہ مونس الائی نے حل کر دیا تھا تو وہ جو پوچھے جائے تھا وہ کون تھا وہ کون تھا وہ نامعلوم فون کون تھا تو وہ کون تھے وہ نامعلوم فون کون والے تھے جنرل باجوا تو جنرل باجوا کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ عمرانہ سسٹم کے لاد لے تھے تو سسٹم کے لاد لے کن کی وجہ سے تھے وہ کل راز افشا کر دیا جی مونس الائی نے اب عمرانہ کا جو بیانیاں ہے امریکی رجیم والا وہ بیانیاں ٹوٹلی زمین بوس کر دیا مونس الائی نے اس سے تو پتا چلتا ہے کہ جو تحریک عدم اعتمادہ ہی وہ اپوزیشن کی طرف سے ہے یہ اپوزیشن نے خود سے ساری ہمت جرت کی اور سارا کچھ ہو کیا اس طرح سے اسٹابلشمنٹ نے مدد نہیں کی جسے پہلے کرتے لیکن اسٹابلشمنٹ چاہتی بھی یہ تھی کہ عمرانہ سسٹم سے بلکل آؤٹ بھی نہ ہو تو پنجاب میں اب تو سترہ جولائی کے الیکشن بھی مجھے ڈاؤٹفل لگ رہے ہیں جو اتنی عمرانہ جیت کے تو جیسے ہٹیں ہیں چیزیں تو آپ کشمیر کے الیکشن دیکھ لیں حالانکہ ان کی وہاں پہ اپنی حکومت ہے لیکن پیپلز پارٹی کے زیادہ سیٹس وہاں پہ آگئی ہیں نواز دیکھ تیسے نمبر پی آ رہی لیکن کوئی اتنا خاص فرق نہیں ان کا پی ڈی آئی سے بھرہ ان کو انہوں نے اپنی جماعت کو کہہ دے کہ نہ ہی آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کیا نہیں نہ ہی آپ نے گورنر کو کہنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں پرویز راہی آپ چھوڑ دیں اسیمبلی تحریک کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں تو شباہ شریف نے بھی ہنگامی اجلاس بلایا اور اس کے اندر یہی فیصلہ جو تھا وہ کیا گیا تھا اب پرویز راہی وغیرہ جو ہیں حکومت میں پہلی اور آخری طفعہ ہیں اب یہ نظریہ کی بنیاد پہ قائم ایک حکومت ہے عمران ہان کو پنجاب چاہیے تھا تو انہوں نے دس سیٹوں والے پرویز راہی کو وزیراعلا بنا دے پرویز راہی کو وزیراعلا بننا تھا تو وہ عمران کی جھولی میں جا کے گر کے اب پرویز راہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے سے سیٹ ایڈجسمنٹ کریں یہ بھی ایک بلیک ملنگ ان کی شروع ہوگی ہے کیونکہ وہ جو دس سرکان ہیں نا وہ وزیر بنے ہیں نا ان کو کوئی فائدہ آ رہا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ اسیمبلی کے اندر آ جائے تو آپ ہمارے سے سیٹ ایڈجسمنٹ کر لیں جہاں سے ہم جیتے ہیں وہاں پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اب عمران ہان کی تو ظاہر ہے ووٹ بینک ہے پرویز الہی وغیرہ گجرات کی پارٹی ہیں وہ اب ایک دھڑے کی پارٹی رہ گئے ہیں وہ کوئی قومی جماعت تو رہے نہیں ہیں پھر چودی شجاد حسین سے بھی یہ الادہ ہو گئے ہیں اب چودی شجاد حسین کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بارگیننگ کر لی ہوگی نواز لگ سے کوئی نہ کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ جب کچھ ہو جائے گا اب پرویز الہی اس چکر میں ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ ہمارے ساتھ ہو یعنی کہ جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے بندے نہ کھڑے ہو یہ ایک چل رہی ہے اب دوسری یہ خبر آ رہی ہے کہ صدر نے اور پرویز الہی نے عمران صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ اسمبلیاں نہ توئیں اچھا اب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے آپ کی نگران حکومت بنے گی اب نگران حکومت آئین کے تحت کس نے بنانی ہے جی وہ بنانی ہے اپوزیشن لیڈر نے اور وزیرالہ نے مل کے ان کا کسی نام کے اوپر اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ معاملہ جائے گا اچھا اگر ان کا اتفاق نہیں ہوتا اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کے مانے وے بندے کو عمران مانیں گے وزیرالہ سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اب عمران تو الیکشن کمیشن کے حلاف پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حلاف ہر روز وہ الزامات لگا رہے ہو تو کیا الیکشن کمیشن کے مانے وے بندے کو وہ نگران وزیرالہ مان لیں گے اس کے اوپر اولہ بن جائے گا اب پہلے تو نگران حکومت کے سیٹ اپ کے اوپر آپ کا ٹائم لگ جائے گا جب آپ اسیمبلیاں توڑیں اگر آپ کہہ رہے ہیں 20 دسمبر قوم توڑتے ہیں پورا مہینہ آپ لگا دیں گے نگران وزیراعلا کو جنوری نکل گیا اس کے بعد اگر اس کے بعد پھر امرہان کو الیکشن کمیشنر کا علی مانتا تو وہ چلا جائے گا سپرین کورڈ میں معاملہ پھر سپرین کورڈ جو وہ اس کو حل کرے گی تو فروری آ جائے گا فروری کے بعد تین مہینے لگائے مارچ اپرل میں تو جا کے جون میں کہیں الیکشن ہوں گے تو پھر آپ آسانی سے ہی اپنی حکومت کو چلنے دیں اور آپ اس کے بعد اگرس میں تو ویسے ہی حکومت ہتم ہو جائیں گی اور وہ جنرل ایکشن کی طرف انہوں نے جانا ہی ہے تو آپ اس وقت تک اپنے آپ کو پنجاب میں کوئی کام کریں کوئی ترقیاتی کام کریں پنجاب میں اپنے آپ کو مضبوط کریں کوئی مزید سیٹے لینے کیونکہ اگر حکومت کام کر جاتی ہے اگر نواشی واپس آتے پارٹی کی تنظیم سازی ہوتی ہے اگر حکومت رلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنے زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کو اور جو عمران حان ہے یہ بالکل اپنے آپ کی نکل کے سسٹم سے نکل جائیں گے اور پھر ملانا فضل امان کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلیاں انتہابات ہو سکتا ہے کہ دوزار چوبیس کے اندر چلے جائیں اچھا یہ بھی ہے یہ آئین کے اندر ہے کہ آپ چھے مہینے کی مدد بڑھا سکتے ہیں تو اگر مدد بڑھ جاتی ہے اور وہ چھے مہینے سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ بھی عمران صاحب کے لئے نقصان دے ہو جائے گا کہ چھے مہینے جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی اس کی مدد تو جو معاملات ہیں وہ دن بہ دن گمبیر ہوتے جاتے ہیں اور عمران کے لئے مشکل ہوتے جا رہی ہے تو عمران نے اگر اس سسٹم کے اندر رہنا ہے اور عمران نے اگر چلنا ہے اور عمران نے کوئی اپنا ووڈ بینک لینا ہے تو عمران کو اس سسٹم کے اندر رہنا پڑے گا اسیمبلیاں تحلیل کر دینا ان کے لئے ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا پھر آپ وہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے بھی جو تین عرب ڈالر ڈیپوزٹ کروایا وہ تھا وہ تین عرب ڈالر کا ڈیپوزٹ انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا تو حکومت کو ایک ریلیف یہ مل گیا پھر سعودی عرب نے تین عرب ڈالر مزید ڈیپوزٹ کروانے کا بھی کہا اگر وہ کروا دیتے ہیں اگر یہ دیا تو ظاہر وہ بھی کروائیں گے ایم بی ایس سے بائے گا وہ یہ بھی کرے گا جو اگلے مہینے کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے شاید اس کا جو دورہ ہے وہ ریس کا جو الوجہ وہ آتا ہے وہ تین عرب ڈالر وہ دیتا ہے پھر اس کا ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آئل کا کرتا ہے پھر اگر وہ بارہ عرب کی سرمایہ کا ایک لائتا ہے تو حکومت ہو جائے گی مضبوط امراہان کے پاس پنجاب کی حکومت بھی نکل گئی حیبر پخت امہا کی حکومت نکل گئی حکومت اس دران ریلیف دینے میں لگ گی اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اگر اس میں ان کی حکومت نواز لے کیا جاتی ہے تو وہ آئین کے تحت چھے مہینے کی مدد بڑھا دیتے ہیں تو دوزہ چوبیس تک تو امراہان پھر مو دیکھتے رہا جائیں گے پنجاب سے بھی نکل جائیں گے اور وفاقی حکومت کے جو ہیں الیکشن وہ بھی نہیں ہوں گے تو اب جو مسئلہ یہ ہے کہ امراہان کو اب قانونی طور پر دیکھنا ہوگا تو ہینے دالت کا کیس ان کا چل رہا ہے توشہانہ کا کیس ان کا چل رہا ہے ابھی ملک ریاض کے پچاس ارب ڈالر والا بھی ان کا کیس چلے گا تو وہ فسے بھی ہوئے ہیں آزم سواتی کو دیکھ لیں اب ان کا کوئٹہ میں جو پولیس ہے وہ ان کو پکڑ کے لے گئے تو وہ تو جلدی بائیں نکلتے ہیں نظر نہیں آرہے امراہان پہ بھی اگر ناہیل ہو جاتے ہیں امراہان الیکشن سے پہلے پھر کیا ہوگا پھر کیا امراہان کسی دوسرے کو وزیراعظم بنا کے اس کے ماتحہت رہے لیں گے یہ بھی نہیں ہے تو وہ اس وقت بارگیننگ کے چکر کے اندر ہیں اور کوئی فیس سیونگ کے چکر کے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں آپ بھی انہوں نے دھمکیاں دیں ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو الیکشن کے پر ونہ میں اسیمبلیا تیل کر تحصیل ہے جیسے بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں ہمیں امراہان خان اور مونے صلاحی اور اس کی جو آپس میں چل رہی ہے جی چھیڑ چھاڑ تانے بازیاں جو پی ٹی آئی کے صحافی ہیں عمران ریاض خان ان کے درمیان اور مونے صلاحی کے درمیان کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ پرویز علاہ پہ اور اعتبار کر لو مونے صلاحی کہتا تھا تمہیں ٹکٹ میلے جائے گی فکر کوئی کرتا کہتے ہیں میری ٹکٹ چھوڑے آپ گھڑی کا سنائے ریچرڈ مل کے میرے پاس تو اسی کوئی گھڑی نہیں ہے برحال جی ان کے آپس میں چل رہی ہیں ایک دوسرے کے بھیدی وہ ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے مل کے کھایا ہے مل کے لوٹا ہے تو ایک دوسرے کے معاملات ایک دوسرے کے ان کو خود ہی پتا ہوں گے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہیں تو آج یہ تہینی عدالت کی کاروی عدالت کے اندر چلی ہے تو ججیس کے ریمارکس ہوتے ہیں مظاہر نکوی کے مظاہر نکوی کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ یہ شریف فیملی کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ دونوں باپ بیٹوں کے کیسز کیسے ختم ہوگئے میں نے تو ان کو اندر کروا کے رہنا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو ساتا ہے کہ عمران کو کیسے ثابت ہوگا عمران کو جو تھا پیغام پہنچ گیا گیا کہ کیسے ثابت ہوگا کہ عمران ہان نہیں یہ کہا تھا اور یہ ویڈیو ویڈیو دیکھ کے بھی اگرے کیسے ثابت ہوگا کہ عمران کی ویڈیو تو بڑا کچھ ثابت ہو جائے گا آہستہ آہستہ جب چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی جب آپ واقعی آئین اور قانون کے مطابق چلنے لگے گے تو آپ کو بہت کچھ کھل کے نظر آ جائے گا تو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے دلچس پہنگے سیاسی لحاظ سے لیکن ایکانومی کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ابھی دیکھ مذاکرات کی جو دوبارہ شروع نہیں ہو رہے ہیں کسی کوئی بھیل میں مونڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہی ہے اور اللہ بہتر کرے پاکستان کے حق میں ایک ابھی ریلیف ملا ہے سعودی عرب کا آگے بھی ملنے چاہیے اور ریلیف تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو مشکل حلاح سے نکالے اور اس انتشار کی سیاست اب اس ملک کو کسی حسطہ احکام کے در لے کے جائے پاکستانی نے بہت مشکلات دیکھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ امراہاں اتنی جلدی اسیمبلیاں تحلیر کریں گے بھی وہ ڈیٹس دیں گے اور ڈیٹس دینے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ابھی معاملات چلیں گے تو ابھی ان کے پارلیمانی پارٹی کاجیس لاس ہونے ہیں اس کے اندر ارقین کیا ان کو مشورے دیتے ہیں زیادہ تر ارقین نے کہا کہ جی آپ اسیمبلیاں نہ توڑیں ابھی تو دیکھ لیتے ہیں کہ امراہاں صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں